اسلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا بھائی انجم صدیقی اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں انجم صدیقی ویلوگز ویورز آج میں اپنے گھر کی چھت پر ہی ہوں اور یہ سولر پینل میرے لگے ہوئے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سولر پینل کی صفائی بہت آسان طریقے سے کیسے کی جائے گی اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں پینل صاف کرنے کے کیا کیا آپ کو فائدے ہیں یہ میں آپ کو آج ڈیٹیل سے بتاتا ہوں تو چلیئے آپ کو زیادہ اندازہ نہیں کرنا پڑے گا ویڈیو کے طرف چلتے ہیں یہ ویورز یہ دو پینل اگرے میں چھت پر اور اس وقت یہ دسٹ کی وجہ سے کافی گندے نظر آ رہے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اندر سے اصل جو ہے صاف پینل یہ نکلیں اور آپ دسٹ خود دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم آپ کو یہ مزید صاف کر کے اور دھو کے دکھاؤں گا اور بہت آسان طریقے سے اس کیلئے کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں سمپل پانی اور سکوچ برائٹ یا فوم کا کوئی ٹکڑا ہو اس سے آپ ان کو دھو سکتے ہیں اور یہ ان کی پرفارمنس اس کی وجہ سے بہت بہتر ہو جاتی ہے ڈسٹ ہونے کی وجہ سے پرفارمنس میں بجلی بنانے میں تھوڑی سی اس کو ذرا دکت محسوس ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کو صحیح طرح سے صاف ستا رکھیں ہفتے دس دن بعد اگر ہم اس کو ہی دفعہ واش کر لیں تو اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہو جاتی ہے اچھا کرنٹ یہ پریڈیوس کرتا ہے اور خاص طور پر سردی کا موسم ہے تو آپ یہ دیکھئے سوڑ بھی بلکل پھیکا پھیکا سا ہو گیا ہے دھوپ بہت ہلکی ہوتی ہے تو سورل پینل کی جو پرفارمنس بہت دیرہ کم ہو جاتی ہے ففٹی پرسنڈ رہ جاتی آلموسٹ اس کو بہتر کرنے کے لیے تو سب سے بہترین کام جو یہی ہے کہ آپ پینلز اپنے صاف رکھیں تو اس کا آپ کو بہت فائدہ محسوس ہوگا سمپر یہ پانی کی بوتل ہے اس میں پانی بھرا ہوئے اور اس کا یہ کیپ ہے جس میں میں نے تین چار سورا کر لیے سنا سے اور آپ اس کو لگا لیں تو یہ شاور بن جائے گا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پانی ضائع انہوں سے بچ جاتا ہے اور کم پانی میں آپ زیادہ آسانی سے کام کر لیتے ہیں اور ابھی آپ کو میں اس کو واش کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ اس کو ہی دفعہ تر کر لیجئے یہ دیکھیں لئے شاور کی شکل میں پانی نکل رہا ہے اور آپ اندر سے یہ دیکھیں اب آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا اس میں اور ادھر والے میں اس کو ہم ہلکہ لکہ فوم سے یا سکوچ برائٹ سے ہلکہ سے اس کو مزید صاف کر لیں گے چڑیوں نے پرندوں نے جو اس کے ساتھ بارداد کی ہوئی ہے تو وہ بھی صاف ہو جائیں گی مثال کو تو پر یہ دیکھئے اس کے لئے سے سیل بجلی بنانے سے رہ جاتے ہیں تو یہ صاف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سولر پینل بہت اچھا برگ کرے گا اور آپ کو اچھی بجلی پروڈیوس کر کے نیچے دے گا یہ آپ کو میں ایک پیس پورا واش کر کے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ پورا میں نے جب صاف کر لیا تو کیسا آپ کو فرق محسوس ہو رہا ہوگا بکیا پینلز میں اور اس میں یہ پہلے میں نے پورا اس کو تر کر لیا ہے اس کے بعد اس کو سکوچ برائٹ سے اس کو ہم رکڑیں گے یہ سکوچ برائٹ آپ آپ کے ہمارے گھروں میں سب کے ہاں یہ موجود ہوتا ہے سمپل کچھ نہیں لگانا کوئی اس میں آپ نے بس سمپل آپ نے اس ساں سے صاف کرنا ہے یہ دیکھیں صاف ہوتا جا رہا ہے یہ جو پرندوں کی بیٹیں یہ بھی اس سے صاف ہو جائیں گی اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس میں پانی مار دینا اور یہ بلکل نیٹ اینڈ کلین اور آپ کا کام ختم بس اتنا سا کام ہے یہ اور یہ آپ اس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا ترتیب سے ہاتھ چلاتے جائیں تاکہ مسنگ نہ ہو اس کے اندر اور یہ بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جائے گا جناب ہم نے اس میں سکوچ برائٹ اچھی تانسر رگڑ دیا ہے صاف ہو گیا ہے اب ہم اس پہ دوبارہ پانی مار لیں گے یہ دیکھیں ویورز اب اس کا میں نے ایک پوشن لے صاف کر دیا ہے بلکل چمک آگئی اس کے اندر اپنے اصل کلر میں نکلایا یہ اور اس کے برابر اعلی پوشن ابھی ڈس سے بھرا ہوا ہے تو آپ یہ فرق خود محسوس کر سکتے ہیں اور خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سولر پینل کی پرفارمنس میں کتنا واضح فرق محسوس ہوگا آپ کو انشاءاللہ ابھی ہم نے اس کے بعد پر یہ والا پینل صاف کرنا ہے اب یہ سارے پینل صاف کر گئے آپ کو پھر دوبارہ دکھا لیجے ویورز اب آپ سولر پینل کی کنڈیشن دیکھئے پہلے یہ آپ نے دیکھے تھے کتنے ڈس سے بھر ہوئے تھے جبکہ کوئی تقریباً کوئی دس دن پہلے میں نے ان کی صفائی کی تھی اور اب دیکھیں ماشاءاللہ چمکتے ہوئے نکلائیں سمپل کوئی اس میں زیادہ مشکل کام نہیں تھا صرف پانی اور ایک فوم کا ٹکڑا اسکوچ برائٹ کہہ لیجئے فوم کا ٹکڑا ہے یہ آپ کے گھر میں کوئی خواہد سادہ سے کوئی کپڑا ہو اس سے بھی آپ کا یہ صفائی کر سکتے ہیں بہت زیادہ رگننے کی ضوط نہیں ہے خود بخود یہ ساف سترے چمک جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ماشاءاللہ خود اسی محنت سے چیز بہت اچھی تیار ہوگی ہمارے پاس اچھی پرفارمنس ہوگی اس کی ایک احتیاط کی تدابیر ہے کہ گرمیوں کے موسم میں جب سخت گرمی ہوں تو پینلز جو ہیں سب بہت گرم ہوتے ہیں اس وقت آپ نے اس کو پانی سے نہیں دھونا کیونکہ اس کو پر ایک گلاس ہوتا ہے وہ پھر امید ہے کہ گرمی اور جب ٹھنڈا پانی پڑے گا تب وہ خرابی ہو سکتے ہیں ٹوٹ بھی سکتا ہے تو شام کا ٹائم ہو جائے پینلز جب سے وہ سڑا ٹھنڈے ہو جائیں پھر آپ اس کو بے شک اس کو واش کیجئے آپ یا صبح فرس ٹائم کر لیجئے لیکن تپتی دھوپ میں آپ نے یہ کام نہیں کرنا یہ تو آپ کو خود بھی گرمی لے سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ پینلز کو بھی نقصان پہنچے گا سردی کے موسم میں اتنا یہ گرم نہیں ہوتے فرس کلاس آپ آرام سے کسی وقت بھی کام کر سکتے ہیں تو یہ ایک میرے چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی تو امید ہے کہ آپ اسے فائدہ اٹھائیں گے حضب روایت ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں میں شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اچھے اچھی ویڈیوز ملتی رہیں اپنا بہت خیال لکھئے گا انشاءاللہ پھر کسی دن روز کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے آپ سے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ